ایک بات اگر میں نہیں ہی تو ہوں گا تو شاید نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ آپ آمارے جو ایس پی صاحب کا کلام آپ نے سنا میرا خیال ہے میرا بھی بہت واسطہ پڑھا پولیس والوں سے لیکن اتنے عاشق مزاج ایس پی کو میں نے کبھی کہیں نہیں میں پڑھنے تو کوئی جور جا رہا تھا لیکن چونکہ نوجوانوں کے لیے انہوں نے بلکل کھولے دن سے راستہ کھول دیا ہے عشق کرنے کیا ایک ترین قصص انہوں نے لازنس آپ کو دے دیا جو چاہیں وہ کریں تو وہ تو نہیں بتا کے کہے کہ آپ کو نوجوانوں کو کیا کرنا ہے لیکن میں جو پہلا شیر پڑھ رہا ہوں وہ آپ ہی کے لیے ہے میرے یہاں کچھ بزرگ بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں مجھے ان سے کہنا ہے میرے بزرگوں سے کہ وہ بھی میرا یہ شیر سن سکتے ہیں لیکن اس شیر پر وہ عمل نہ کریں موجوانوں کے لیے آزادی ہے موجوانوں کے لیے آزادی ہے کہ اس بھی صاحب کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمیں یہ کھلی بھی فضا میں جینے کا انہوں نے موقع دیا ہے سنیں کہ راز جو کچھ ہو راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا اور ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا ابھی آپ نے دیکھا میں یہاں تک آئے کیٹلے کا آپریشن بھا میری آنکھ کا تو تھوڑا تھا مجھے تھوڑی اُلزن ہوتی ہے لیکن پھر بھی میرا کام چہتا ہے آپ نے فکر رہی ہے کہہ رہاں کہ اپنا آوارہ سر چھکانے کو یہ ساری دو بات میرے بھائی خوشید بھائی نے کہی کہ مجھے کیسے شیر سنانا ہے اس کا فصلہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ایک کیسےٹ ہمارے یہاں گلے میں پھرسا ہوتا ہے اور اس کیسےٹ کو ہم بجاتے بجاتے تمام چھوڑ آپ نے اکیلا نہیں ساری زندگی گزار دیتے ہیں آج اس شہر میں کلو شہر میں پھر راگے پھر یہاں ہاں 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 پھر اس ملک میں پھر اس ملک میں لیکن یہ کیسےٹ یہاں سے ہلتے ہی نہیں ہیں لیکن ایک کیسےٹ یہاں ہوتا ہے سینے میں وہ آپ لوگ نکلواتے ہیں اگر مجھے ایسا لگے گا کہ یہاں سے کام نہیں چل رہا ہے تو میں انشاللہ ادھر سفر کروں گا مجھے اچھا لگے ساتھ میں پڑھنے میں بس یہ صویرے میرا خیال ہے کوئی ساتھ بجے سے چل کر شام کو ساتھ بجے بائی روڈ یہاں پہنچا ہوں میں یہ پیر میرے پتہ نہیں میں اپنے سر پہ رکھ کر کھڑا ہوں اس وقت سنیے میں شیر کہہ رہا ہوں کہ اپنا آبارہ سر جھکانے کو اپنا آبارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اپنا آبارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں آگ کے پاس کبھی موم کو بہت شریف آج میں ہو لیکن یہ نا میں نے حمدی مجھے کہہ رہا ہوں کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں ہاتھ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں آج میں شیر سنیں گے ہاتھ لگا کر دیکھوں اور دل کا مندر دل کا مندر بڑا بیان نظر آتا ہے سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بابا بابا ایک شیر یہاں سے مائک سے پڑھا گیا تھا بڑا بھلا سا کچھ دیت تھا کہ شہر میں اب تو بڑے اوچھے اوچھے مکان ہے پیپل کی شام نہیں ہے جس سے اچھا تو اپنا گاہ میں سمتے ہو یہ ایک خاتون پڑھے ہی میں ایک مرد اگر یہ بات کہے تو وہ کس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ گاؤں میں کچھ اور مزا ہے اور شہر میں کچھ اور مزا ہے سن کے بتائیے کہ مجھے بھی لگنا چاہیے کہ میرے سننے والے بھی مرد بیٹھیں کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ شہروں میں تو بھارودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بھارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بھارودوں کا موسم ہے کہاں چلو بہت اچھا لگا ہے کیا بات ہے کیا کہتے ہیں اسپی صاحب کہ آپ بھی آن کے بچے سب امروط کا مطلب سمجھتے ہیں شہروں میں تو بارون ہو کہاں تیری پرچھائیں میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائیں میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائیں میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے یہ کی پہلی بار شیئر پڑھ کے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے دکھ تو یہ ہے یہ فیصلہ کرے گا میرا یہ شیئر کہ مجھے ایک چینج کر لینا چاہیے یہ اب جو سنا رہا ہوں ٹھیک جل رہا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفے ترچھی ہیں دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفے ترچھی ہیں یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے ایک طریقے سے میں یہ جو کچھ آگے کہ کہنے جا رہا ہوں یہ طریقے سے یہ سمجھ لیا کہ تھانے میں ریپورٹ لکھا رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے پچھلے دو سال سے یا تین سال سے کہ ہم جو رائٹرز ہیں فلم میکر ہیں رنگمنچ کے لوگ ہیں افسانہ نگا رہے ہیں دنقرید نگا رہے ہیں کہانے نگا رہے ہیں افسانہ نگا رہے ہیں شاعر ہیں ان کے پاس ٹویٹس آتے ہیں میسیجز آتے ہیں سمس آتے ہیں فون آتے ہیں خط آتے ہیں کہ رہا تندوری صاحب وہ جو شیر آپ ابھی ڈلی میں پڑھ گیا ہیں کلکتہ جا رہا ہے وہاں پہ امد پڑھئے گا وہاں پہ آپ پر امپریشانی ہو جائے گی اور وہ جو بینگلور میں آپ نے چار شیر پڑھے تھے آج کے بعد پڑھنا ہی مت اور وہ جو نام آپ فلاں صاحب کا لے لیا ہے وہ آئندہ نام مت لینا ورنہ آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ہم دوسرا نام آپ کو دے رہے ہیں چار یہ نام حضر ہے آپ نے شریف انسان ہوں سیدھا سیدھا آدمی ہوں تو میں نے صاحب نام لینا بن کر دیا لیکن صاحب ہندوستان کی اتنے ذہین لوگ ہیں کہ میں جس کا نام نہیں لیتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ راحت نے راحت اندوری نے جس کا نام نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے کیا کہہ لے سمجھ جاتے ہیں کیا کہہ لے دیکھیں میں بغیر نام لیے پڑھوں گا شیر اور آپ کو پہچانا ہے کہہ رہا ہوں کہ یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفے ترکھی ہے یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے دیکھیں بغیر نام کیا راشو دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفے ترکھی ہیں یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے سمندر سے نہیں جاتی ہے ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو جو ترتا ہی نہیں تیری خوشبوں میری چادر سے نہیں جاتی ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کس کام کے لوگیں میرے سمجھ میں آگئے ہیں یہ اسلامیک میتلاجی میں ایک آیا ہے کہ اللہ کے زبان پر یا لبوں پر دو لفظ ہر وقت ورد ہوتے رہتے ہیں ایک تو کن اور دوسرا فایا کن جب وہ کن کہتا ہے تو یہ تمام سرشٹی کی تمام کائنات کی تمام زمین کی تمام دنیا کی رچنا ہوتی جاتی ہے تخلیق ہوتی جاتی ہے بنتی جاتی ہے اور جب فایا کن ہوتا ہے تو یہ تباہ ہوتا جاتا ہے خط ہوتا جاتا ہے برباد ہوتا جاتا ہے یہ کن کو اگر پکڑ لیں گے تو میرے مطلع کا کیقیویت مجھے مل جائے گی کہہ رہوں کے زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا اس مصر کو دورائی ہے یہ دورائی کو سمجھ رہے ہوں گے نا جی زندگی کو ساز دیکھئے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تمہیں جیسے پہلے کہا ہے آپ یہ سمجھنا کہ جو بھی مشکل لگے آپ کو سمجھنے میں تو سمجھنا یہ رہا کہ ان دوری نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی تو آپ کا بھی فائدہ رہے گا اور میرا بھی نقصان بھی تو جب بھی میں احساب بڑھوں کوئی مشکل لگا تو کب سے بہا بہا ہم نے کہہ کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز ابھی 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 سندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہ دیا کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہ دیا صاحب اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نہ ہوں میں نیترہین بلائن کہتا ہوں کہ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نہ ہوں میں پیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہ دیا دیکھنا تقریر کی دیکھنا تقریر کی دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا اب غالب کے پاس پہنچ گا وہ دیکھنا تقریر کی دیکھنا تقریر کا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو فاغن کہ دیا یہ فاغن بہت قریب آنے والا ہے فاغن پہ جا چکی ہے کیا میں میں اس موقع پر بکل مستی کا زمانہ ہے مستی کا موسم ہے سمیں مستی بسند پنچ پکلی ہے فاغن آنے والا ایک لڑکی کو دیکھا ہوا آپ نے ہماری دوست ہیں دو مرتبہ سر پیرنوں نے ہاتھ رکھوایا ایک لڑکنوں کی شہرہ تھی چاندی ایک لڑکنوں کی شہرہ تھی میں منچ پر بیٹھا رہا ہاتھ سے ہی پاؤں چھوٹی تھی اور کہتی تھی دادا پائے لاغوں پڑھتی تھی پڑھکے جب آپ نے جانے لگتی تھی پاؤں چھوٹی تھی دادا پائے لاغوں ایسے کئی برس ہو گئے پانچ سال تک وہ یہی کرتی رہیں کہ پاؤں چھوٹی تھی اور کہتی دادا پائے لاغوں میں نے کہا بھائی پائے لگتی رہو گی کبھی ہاتھ بھی لگو ہاں 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 دادا پائے لاغوں بھائی پاؤں ہی لگتی رہو گی ہاتھ بھی لگو میں گئے کہ رہا ہوں دوستو کہ خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگون کہ دیا دیکھیں بغیر نام کے پڑھ رہا ہوں خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگون کہ دیا اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی آدھے کیا کہنے اس کو پیجانی را اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی آدھے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناغن کہہ دیا کیا کہنے کیا کہنے میں آپ کو شہریہ کہ آپ نے اچھے طریقے سے سنا بھی اس شیر کو میں اگر آپ اس شیر کے ساتھ کمزوری برت لکھتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا آپ کا بہت شکریہ یہ شیر اچھا تھا آپ نے اچھے طریقے سے سنا سنیے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناغن کہہ دیا یہ بچوں نے نوجوانوں نے اس شیر کا استقبال کیا اس لیے میں ان سب کو ایک چھوٹا سا تحفہ جانا چاہتا اور وہ ایک شیر ہے یہ آخری زغدل کا آخر میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناغن کہہ دیا کہا ہے کہ گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے کیا کہنے یہاں وہاں کرنا چاہتا ہے کیا کہنے گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا کیا کہنے گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا جامن کہہ دیا میں یہاں پہلی بار آیا ہوں آپ پہلی بار مجھے سن رہے ہیں تم ظاہر ہے کہ بیشتر کلام یہ جازہ سے زیادہ سبی کلام جو میں آپ کو سناوں گا اب جازہ سے زیادہ نہیں لگ گئی انشاءاللہ انتقال کر جاؤں گا اور ذائقے لیے چاہتا ہوں کہ کچھ میری پرسندیدہ شیئر جو میں نے یاد آ رہے ہیں سنیں دوستو کہ میرے ہجرے میں نہیں ہیں اور کہیں پر رکھنا کیا آ رہے ہیں اس میں ایک لفظ ہے ہجرہ یہ بتمیزی ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کسی لفظ کے معنی بتاؤں لیکن خواہش یہ ہے کہ آپ انجائے کر سکے شریک رہے ہیں میرے شیئر کے آپ سب پورا لطف کھا سکے ہیں اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں ہجرہ سادو سنتوں فقیروں کے رہنے کی جھوپڑی کو کہتے ہیں اب سنیے گا کہ میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو مرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمہ لائے ہو کیا دے آؤ سمیہ پر رکھ دو آسمہ لائے ہو لے آؤ سمیہ پر سمیہ پر رکھ دو اور میں نے جس تاق میں تاق میں تاق div کیا کہتے ہیں بہت جنہوں سے پوچھنا ہوں لوگوں سے چھوٹا دیوار میں سامان رکھنے کی کوئی چھوٹی تھی جو تا پرشید یعنی صورت تا نہیں بتا یہ پا رہے ہیں اگر سمج تو سبھی رہے ہیں آپ سمج رہے تو آسمان لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں آگے چانداروں کو بھی لے جا کے وہیں پہ وہیں پر رکھ دو میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چانداروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو وہیں پر رکھ دو اس پی صاحب آپ کہاں دھومنے جاؤ گے ہمارے قاتل آپ کہاں دھومنے جاؤ گے کہاں دھوننے جاؤگے ہمارے خاتل آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو کہاں دھوننے جاؤگے ہمارے خاتل آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو اور ہو وہ جمنا کا کنارہ ہو وہ جمنا کا کنارہ ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں مٹی مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پھر رکھنی ہے دو دیو شرور سنے اور پھر ایک چھوٹی سے غزر ہو اللہ 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 سنائیں گے سنائیں گے آپ کے ساتھ ہوگی سنیئے اب آپ کو انداز دے یہ ابھی انداز شروع نہیں کیا ابھی نہیں کیا ابھی شروع نہیں کیا میرا ماننا یہ ہے دوستو کہ جہاں جہاں دھرم ہے وہاں کوئی نہ کوئی کتاب ہے جہاں دھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے اسی طریقے سے دوستی ہے یا دشمنی ہے یا جنگ ہے یا آمن ہے یا جو کچھ بھی معاملات دنیا کے ہیں دھوپ ہو یا چھان ہو ہر معاملے میں کوئی نہ بھی کتاب کا عمل لخل ضرور ہوتا ہے میں نے ایک مطلع بنایا ہے کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے اگیانتا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹا لوٹ آیا صاحب خبر ملی ہے خبر ملی ہے خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کاسا کاسا خرید لے میرا دیکھیں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں کاسا کہتے ہیں برکشا پاتر کو فقیر کی ہاتھ میں جو بھیک مانگنے کا برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا اب اس شیر کی میں واپسی چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیخ فرا کے بچوں کی یہ نوجوانوں کی یہ سامین کی آواز میں کتنا دم ہے کہہ رہا ہوں کہ میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا اور وہ دیکھیں ہم ابھی بھی نہیں لے رہا ہوں وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا کیا میں اس کے تاج کی خیمت لگا کے لوٹ آیا وہاں کہتا تھا جنہا لگیے زندہ آباد کیا کہنے ہو وہ چاہتا ہے کیا کہنے ہو کہ کاسا خرید لے رہا کیا کہنے ہو میں اس کے تاج کی خرید لگا کے لوٹ آیا کیا کہنے ہو اب یہ غزل لڑھا اور ان دنوں بہت ہی گجراتی اغبار کے ایڈیٹر کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اب تک کوئی ایک لاکھ 42 ہزار ویڈیو لوڈ ہو چکے ہیں اور ہر ساتھنا میٹ پر ایک کوئی ویڈیو آگے بڑھا جاتا ہے یہ غزل پتہ نہیں کیا ہے اردو کے ڈیولپمنٹ ایج میں نہیں جو لفظ ہے نہیں نہیں کو برنوز کیا جاتا تھا چارت کیا جاتا تھا نہیں بس یہیں پہ ہے یہ موجوان کافی تعداد میں ان کے کام کی ہے بلاتی ہے مگر جانے بلاتی ہے نہ جانے کون کون سے استعمال کہاں کہاں کفکتے ہیں خیر بلاتی ہے مگر جانے کانے کانے بلاتی ہے مگر جانے کانے بلاتی ہے ہمارے اَنے بلاتی ہے مگر جانے کانے 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 کانیو دنیا ہے ادھر جانے کا نا ہے یہ دنیا ہے ادھر جانے کا یہیں تک سنا ہوا آپ نے اس کے بعد جو سنا رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں سنا ہوگا لیکن میری خواہش ہے کہ آپ وہ جو میں نے آپ نے نہیں سنایا وہ میں آپ کو سنا ہوں اور آپ اسی طریقے سے سنیں تو مجھے اچھا لگے گا دیکھیں اچھا مطلع ہے کہ بلاتی امگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں سمی رکھنی پڑے سر پر نوجوانوں کے لئے شیر پڑھ رہا ہوں نوجوان اچھے شیر بھی سننے کے عادت ڈالنا چاہیے جو ساری زندگی آپ کے ایک کام آئے کہ آہ یار یہ کچھ سبق بھی دیکھے گیا اور نرہا دن دوری کا شور سنتے تھے اور وہاں جا کے دیکھا تو یہ کہہ پہ چلا گیا کہ ہاتھ جب دستد ملانا تو دعوی بھی دینا میرے 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 دوستوں میرے بچوں میری بچوں کی عمر کے بھی ہیں ہوں گے یہاں پہ تو سب شیر میں شریح ہونا ہے زندگیوں کا ایک ایم اور ایک ایک ادیش بلاتی ہے مگر جانے کا نئی یہ دنیا ہے ایدھر جانے کا سمی رکھنی پڑے سر پر تو رکھو چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نئی ہے ایک بیماری اور کے لیے تھا ابھی کوئی دو مہینے تین مہینے سے پورا دیش جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اخبار کو کچھ نہیں کہتے تھے کیوں بھی کچھ نہیں کہتے لیکن پھر بھی آپ سکھ کو معلوم کیا ہو رہا ہے تو وہ جس شہر میں جاتی ہیں کہ ہماری بیٹی یہاں کی کلکٹر ہیں اسی طرح کے ذمہ دار لوگ آپ کے کار میں فونکتے ہیں کہ رہاک بھائی دیکھیں احتیاط رکھی گا من پوٹی فور لگی ہوئی ہے اور یہ ہے اور وہ خبر نہ پوچھ جائے اور وہ حکومت ہے اور وغیرہ اور خراب ہے آپ جانتے ہیں کچھ بھی مت کہیں گا آپ تک پولیٹس پر کچھ بولیے گا ہی مت ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں اور شریف آدمی ہے جو ایسا کہتے ہیں اسی مان جاتا ہے ایک شیر لیکن میں تو صاحب آپ سب کی وجودگی میں اسی ٹاپک پر ایک شیر پڑھوں گا اور آپ سے داد لوں گا میں انشاءاللہ آپ سے داد بھی لوں گا اور اب کوئی بھی ایک شرط بھی ہے تھا اس محفیل میں ہو انہیں سے اگر خراب لگے یا غلط لگے تو مجھے آکے بتا دنا کہ اہاں دن دوری آپ نے کچھ غلط کہا میں اسی موضوع پر شیر پڑھ رہا ہوں جس موضوع پر مجھے شیر پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں سب شریک ہو جانا مجھے آپ کی داد سے آپ کی تحسین سے آپ کی آواز سے طاقت ملے گی کہ میں اس شیر کو یہ شیخ پڑھا سے جا کے سارے دیش میں سنا سکوں چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں ہے دنیا چھوڑنا ہے دنیا چھوڑنا ملزور لیکن ہے دنیا چھوڑنا ملزور لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے دنیا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے دنیا ہر ہندوستان کے ہر شخص کی آواز ہے جس کے خلاف یہ قانون بنا ہے ہے دنیا چھوڑنا ملزور لیکن وطن کو چھوڑ کر اب دو تین شیر اچھا سنا دوں وطن کو چھوڑ کر جانے کا سڑک پر خاسم خجدہ سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں ابھی ماہول مر جانے کا نا ہے سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں ابھی ماہول مر جانے کا نا ہے کشادا صرف ہونا چاہیے میں میں بھی کشادا صرف ہونا چاہیے شمتوان کے فبل کہتا ہوں کہ کشادا صرف ہونا چاہیے چھلک جانے کا بھر جانے کا چلک جانے کا بھر جانے کا وہ گردن نافتہ ہے وہ گردن نافتہ ہے وہ گردن نافتہ ہے وہ گردن نافتہ ہے نافلے مگر سالم سے ڈر جانے کا میاں وہ گردن نافتہ ہے مگر سالم سے ڈر جانے کا میاں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ مگر سالم سے ڈر جانے کا میاں 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 تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بوند بھمر ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے میں وہ دریاں ہوں میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بوند بھمر ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے پھر آپ کا شرہ رہا ہے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے آپ کا شہر ہے کہہ رہا ہوں کہ ایک چنگاری ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے ایک شیر اور سلے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے یہ غدل پوری شیر ہے لیکن میرے ذہن سے نکل رہے ہیں تو ایک آخری کا شیر سنا گئی اس کے ایواز میں اے ہاں یہ تو سنا ہی رہا ہوں اس کے ایواز میں ایک دو دیشہ دوسر سنا کہا ہے کہ وہ الگ ہٹ گیا آنڈھی کو اشارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں میں اشارہ کریں یہ جو پیچھے سے مجھے یاد دلا رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے سرکار یہ کہتی ہے کہ اولادی پیدا مت کرو اب اگر یہ لڑکا میرا نیکیہ ہوتا میں نے تو یہ شیر کا نقصان میرا بھی ہوتا اور آپ بھی ہوتا بڑی اچھی تخلیص ہے یہ بھی بڑی خوبصورت تخلیص ہے اللہ کرے کہ اچھا ہے ایسا ہی ہوا مجھے تھا آپ کیوں چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے ایک شیر سنا میں چاہتا ہوں مزدار شیر اچھا شیر ہے میں مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میں ایک شاہر اچھا ہوں یا بنا ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اچھا شیر کیسا ہوتا ہے تو یہ شیر میں جو سنا رہا ہوں یہ اچھا شیر ہے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے سنیے کا مزد ہے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے آسمانوں کی یہ میں نے جہاں پر کہہ رہا ہوں میں نے کا مطلب ہا کہہ رہا ہوں کہ آسمانوں کی طرف پھیج دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر گئی کیا کہہ لے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر گئی ایک میں نمازہ کیا دوسرے شیر کا سن لیجی ہے یہ بھی عیسیٰ ہلکی پھلکی غضل ہے تاکہ اب جب یہاں سے آپ جائیں تو زیادہ بوجھ آپ کے سرو پر شائری کا نہ ہو ہلکے ہلکے ہو کر جائیں یہ ہلکے ہو کر جائیں یہ بھی بڑا عجیب غریب نے زہن رکھنے والے لوگ سبسکتے ہیں ہاں جی بہت سبھی زہن رکھتے ہیں صاحب کبھی اکیلے میں مل کر جھنجور دوں گا اس سے لیکن اس کی بھی حد ہونا جی ہے میں نے آپ کو لازسن دلوائیت کا مطلب نہیں کی کہ جھنجور میں کچھ نہیں کر دیا بہت احتیاط کہتا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجور دوں گا دوسری لائن میں شائری بن جائے گی کہتا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجور دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھنجور دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجور دوں گا جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے اور مجھے 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 وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا جو لوگ میری ذاتی زندگی سے واقف ہیں اکیلے میں مل کر جھنجور دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ جھوڑ دوں گا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے صاحب پسینے بانٹا پھرتا ہے پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تم نہیں چھوڑ پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے اور آخری شیر بھی وہی فائدہ اٹھا کر سنا رہا ہوں ورنہ بچا کے لے جاتا ہوں اس شیر کو لیکن مجھے حوصلہ یہ ہے کہ میں خیریر سے چلا جاؤں گا اللہ نے چاہتا ہے یہ حوصلہ آپ نے بھی دیا ہے اور جس نے دیا ہے آپ کو معلومی ہے کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن اس کی داتھ دو پہ لیا کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن اسے یہ ڈر ہے کہ میں توڑ پھوڑ نہیں ہوں تیر ہے بتاہ کی طرف کہ میں رکھتا ہے جو 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 جات